موسیقی ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے خاص طور سے کہ جب دیش کے پردان منطری نے کہا ہے کہ دیش کو وکاچ کی اوڑ لے جانا ہے اور یونیٹی کی اوڑ لے جانا ہے ایسی حرکتیں دیش کا واتاظرن ماحول بکاڑتی ہیں نہ صرف دیش کا ماحول بکاڑتی ہیں بلکہ اس کا اثر جو ہے دنیا بھر کے ملکوں میں پڑتا ہے ایک سوال سنجے آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی لیکن ایک سوال ہم کو لگتا ہے ہم اجو کی چرچہ یہاں پر کر رہے ہیں کیا واقعی ٹیپو سلطان ایک دھار میں کٹر شاشک تھے مجھے حیرت ہوتی ہے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ یہ بلکل غلط ہے ٹیپو سلطان ایک بہت ہی شاندار بادشاہ تھے اپنے ٹائم کے انہوں نے اپنے دیش کے لیے اپنے ملک کے لیے کیا نہیں کیا آج تک ان کے کارناموں کا فائدہ اٹھا رہا ہے محصور کرناٹک اینور علی شاہب آپ فنشج ہیں ٹیپو سلطان کے اب اس پورے پرکریہ کے بیچ میں ہم دوبارہ آپ کے پاس آ رہے ہیں ایسے موقع پر راج کے مکھ منتری کو پہل کرنی چاہیے یا دیش کے پردھان منتری کو پہل کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے تو کیا کرنی چاہیے دیکھیں ایسے جو ابھی ہم کو سمجھ میں آیا اس میں جو دیکھ رہے تھے جو ترہ ترہ کی باتیں آئی اور اتحاس کھانگالنے کی باتیں آئی جو یہاں پر سب نے اپنے اپنی رائے کو پیش کیا تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ سب تو چلتا ہی رہے گا خیر اس کو وہ اتحاس کی بات ہے کہاں تک کیا جو جس کھانگالنے کی بات ہے جو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ وہ کہاں تک کیا صحیح ہے کیا غلط یہ بات کی بات ہے لیکن آج جو پرستیتی وہاں آئی ہے جو ہو رہی ہے جو چل رہی ہے اس کو سمالنا بہت ضروری ہے کیونکہ انسان نقصان ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کی موت بھی ہو گئی نہیں انور علی شاہب آپ ایک مرکشاہ صاحب آپ نے جو کی شروعات میں ذکر کیا تھا کہ جس طریقے سے ان کی اب اس دور کی استیتیوں کو اب کے دور میں جو وسیلیشن کیا جارہا ہے اس سے بھی آپ خاصے دکھی ہیں اور میرے خیال سے آپ نے کہا بھی ہے پرائیم نیسٹر کو کی اتحاس کو شاید داگدار بتایا جا رہا ہے ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر جینطی نہ ہوتی تو یہ آواج نہ ہوتی اگر جینطی کی تاریخ کچھ پہلے نہ ہوتی تو یہ ہنسا نہ ہوتی تو کیا اتحاس کے پنوں کو کھولنا موجودہ وقت میں خطرے سے کھالی نہیں ہے ایسی استطیع آگئی ایسی اگر اتحاس یہی ہم یہی چیز پر ہم بات کر رہے ہیں اسی بھی شہر پر کہ اتحاس کے پنوں کو کھولنے کا وقت بعد میں بھی ہے اس سے دیکھا جائے لیکن ابھی جو استیتی ہے وہاں پر جو ہنگامے کی استیتی ہے جو لوگ جو ایک دوسرے کہ بیرود میں یا ہمگامہ کرنے پر تلے ہوئے اس پر پرستیتی کو سمالنا بہت ضروری ہے جی اس میں وہاں کی جو موجودہ سرکار ہے یا ہمارے جو پرائیمنیشٹر جو جو بھی ہے وہ تا بھی ساتھ باہر ہے یا ہائی کمان جو بھی ہے وہاں پر یہ لوگ مل جل کر اس پرستیتی کو سمالنے کی کوشش کریں چلیے بہت لوگ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی سمبی جی اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک منٹ سمبی جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں پہلے تو میں بڑے عدب سے جو ہمارے انور صاحب ہیں ٹیپو جی کے ونسج ہیں دیکھئے پرائیمنیشٹر جو بھی ہے نہیں پرائیمنیشٹر نریندر مودی ہے یہ سمالنے اگیان ہم لوگ سب رکھیں جو بھی ہے یہ اچھیت شبد پرائیمنیشٹر کے نہیں ہوگا دوسری بات اب دیکھئے ایک انٹریسٹنگ چیز ہوئی ابھی پنیج جی ابھی سنجے خان جی بھی ہیں انور جی اور آپ نے بھی یہ سوال پرائیمنیشٹر کے دروازے پہ لے کے چھوڑ دیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرناٹک میں پریسیڈنٹ روڈ لگا ہوا ہے جو کرناٹک کے وشاہ میں پردھان منتری جواب دے سیتا رمیہ جی سے نہ تو سنجے جی پوچھ رہے تھے نہ کوئی سیتا رمیہ جی سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر آپ کی راجی میں ہو کیا رہا ہے اب سب کچھ پردھان منتری جواب دے this is the new fad کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا فیسن ہے کہ سب کچھ میں پردھان منتری بولے میں ایک بہت مہتوپون سوال یہاں پنیج جی پوچھوں گا میں کرناٹک جی کو سن رہا تھا میں بڑا فین ہوں گریش کرناٹک جی کا بڑا ان کا پکچر وچر دیکھا ہوں چھوٹے دھمیں میں انہوں نے کہا ہندو ہوتے تو وہ شیواجی جتنے بڑے مسہور ہوتے مطلب ایک طرح سے سبھی ہندووں کے لئے کہا گیا کوئی آج کا ہندو کے لئے تو نہیں کہا گیا یہ اگر شیواجی بنتے تو بہت عرصے سے ہی مطلب ہندووں نے ہندو کی سرکار نے کانگریس میں جو ہندو رہے ہیں دیوے گوڑا جی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جس میں بھی ہندو ساسک رہے ہیں چیف منسٹر کے روپ میں ان سبوں نے دبا دیا مجھے لگتا ہے یہ ہندووں کے نائنصافی ہوگی ایسی بات نہیں ہے ہندو کسی کو دبا دے دمن کر دے اور اسے آگے نہیں بڑھنے دے میرے کو ایسا ویکٹیگٹ روپ سے لگتا ہے کہ یہ ہندووں کی فطرت نہیں ہے باقی یہاں ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ ہندووں پر کمنٹ کر سکتے ہیں راکھنس جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں اتنے ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حاصل میری ایسیسمنٹ کی پرکیہ لگاتار چلتی رہتی ہے جس کو آج آپ ہیرو مان رہے ہیں کلو بھی لے نہیں ہو سکتا ہے آج نئے تتھے آ رہے ہیں اس تتھے کے آدھار پر ٹیپو سلطان کے بارے میں دو باتیں آئے ہیں کہ کونکر ایک بائیو گٹری تھی وہ ایک تیچار کیا اور انہوں نے دھرمانترن کیا اور انیائے کیا لوگوں کے ساتھ دوسرا آسپیکٹ جو حیدر صاحب کا ہے میں تو سکار کرتا ہوں لیکن یہ راجی سرکار نے اس جینسی کو سپانسر کر کے وہاں کے اس تھانیے لوگوں کو جس میں عیسائی سمدائی بھی ہیں نائر ہیں اور باقی لوگ ہیں سب کے من کو آہد کیا ہے اس میں راجی سرکار پوری طرح سے جمعہ دار ہے اس بات کو سیاست کرنے کے لیے اسے اتحاس کی چیز کو اتحاس تک چھوڑ دینا چاہیے نئے اتحاس کار آ رہے تھے نیا اسسمنٹ ہوتا ہے کیمپس میں ایک ایک ایڈمیک ڈیویٹ ہوتا ہے وہ ڈیویٹ سے باتیں نکلتی ہیں پرکریا کبھی رکے گی نہیں چاہے پردھان منطری نریند مودی جی ہو کل کوئی دوسرا پردھان منطری ہو اتحاس کی بھی ایک نہیں نہیں آپ ایسے ہمت بولیے کل کوئی دوسرا ہو ابھی ابھی سمبیت پاترہ جی نے ہمیں چتایا ہے ایسی ویسی بات مت کیا جائے سیدھے ہمیشہ مودی جی کا نام لیا جائے تو مودی جی کا ہی نام لیا جائے کل کوئی اور کیسے ہوں گے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے اگلی بار میں سمبیت جی بولیں گے آپ ایسے آپ نے کیسے کہہ دیا کل کوئی اور ہوگا جب پردھان منطری شبد جب بول رہے ہیں تو مودی جی ہی بولی ہے ہمیں پردھان منطری کے لئے کہا گیا کہ جو بھی ہو پردھان منطری دیکھیں اتنے انبھگیت تو نہیں ہے کہ ہم پردھان منطری کا نام لیا جائے میں اسے سادر پوروک کہا ہو سکتا ہوں میں غلط ہو مگر مجھے لگتا ہے ہمیں اتنا تو ہم اتنے بڑے چینل میں بیٹھے ہیں تو پردھان منطری کا نام تو پتا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے ایسے یہ چیز جو ہم نے بھی یہ کیا جیسے جس الفاظ کو آپ نے صدھارا یہ ہو سکتا ہے میرے بات کرنے میں نکل گئی لیکن یہ صحیح ہے جو آپ بول رہے ہیں پردھان منطری جو نہمدر مودی ہے یہ صحیح ہے لیکن جو موجودہ حالات ہے اس کو قابو میں لانا بہت ضروری ہے نہیں نہیں شاہ صاحب ہمیں ہمارا یہ سوال تھا کہ کوئی بھی سی ایم ہو کوئی بھی پی ایم ہو کیا ان کو بیچ میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے کوئی بھی سی ایم میں سیدھا رمیہ بھی اٹھ کے کہہ سکتے ہیں صاحب سی ایم تو میں ہوں اب کوئی بھی سی ایم کیوں کہہ رہے ہیں چرچہ کے دور میں ہم کو لگتا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے ان کی آپ پتی درشک بھی دیکھ رہے ہیں ہر کوئی سمجھتا ہے مشکل اس دیش کے اب یہ نہیں رہی ہے کہ کوئی نہیں سمجھتا ہے ہر کوئی سمجھتا ہے راشی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے ابھی سنا کہ اتحاس کو ری اسیس کیا جا سکتا ہے بدلا جا سکتا ہے یہ میرے لیے تو بہت اچمبے کی بات ہے میں تو پہلی بار سن رہا ہوں کہ اتحاس بھی بدلا جا سکتا ہے جھگڑا یہی ہے جب جب اتحاس بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے تب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی بھی قوم جب اتحاس کے پنوں کو پلٹنے کی انہیں پھارنے کی انہیں بدلنے کی کوشش کرتی ہے بجائے اس کے کہ اس سے سبق حاصل کرے وہ قوم اپنا بھوشن نہیں صدار سکتی ایک راجہ تھا بادشاہ تھا ڈھائی سو سال پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا ڈھائی سو سال کے بعد آپ اتحاس بدلنے ہیں اور چونکہ اس کی جہنتی منائی جا رہی ہے اس لیے ہنگامہ کھڑا ہو رہا ہے یا زادری کے پاس باچپی جی میں کبھی آپ کو لے چلوں گا راون کو مانا جاتا ہے راون کی پوجا کی جاتی کیا کہیں گے آپ راون کی پوجا ہوتی ہے جا کے جھگڑا کریں گے ان سے نہیں نہیں اتنا ہی نہیں ہے آپ نے جو جکر کیا ہم انہیں جاتے میں گئے ہیں وہاں گاڑی پہ بھی راون لکھا رہتا ہے اب ان کی جو گاڑیاں ہیں راون لکھا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایک طرف بھگوان راون کا نام ہے دوسری طرف راون کو منایا جا رہا ہے ان سے راکیت جی سے کہیے کہ ہو کے آئیں وہاں پہ دیکھ کے آئیں اپنے بجرنگ ڈال اور وشبندو پریشت کو بھیجے ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں یہ دوپ تندر ہے جس کو جو جنتی منانی ہے پرسون جی یہ کانگریس تو نہیں نہیں کانگریس تو اٹحاس پر ہی چوکیداری کرنا چاہتی ہے میں نے تو یہ کہا اٹحاس ایک دائنیمک بھی سے ہے جس میں لگاتار نئی تتھے آتے ہیں جب نئی تتھے آتے ہیں تو یہ assessment ہوتا ہے یہ کاراتمہ بھی ہو سکتا ہے اٹحاس میں نئی تتھے نہیں آتے ہیں نئی تتھے آئیں گے اٹحاس میں اٹحاس میں نئی تتھے نہیں آتے ہیں آپ کے ہاں نہیں آتا ہے آپ کے ہاں نہیں کانگرس میں نہیں آتا اب سن لیجئے ایک بات میں سن لیجئے میں ایک پتر کا جکر کرتا ہوں انہوں نے سید عبدالدلائی کو پتر لکھا ٹپو نے اور کہا کالی کٹ کے تمام ہندو کو ہم نے کنورٹ کر دیا یہ پتر جھوٹا ہے انڈین آفیس لائبریری لندن میں یہ پتر بندیمان ہے جا کے پڑھ لیجئے آپ ایسی باتیں مت کیجئے اتحاس میں حسکشیب مت کیجئے اتحاس پوری طرح سے بدلا جا سکتا ہے اتحاس میں نئی تتھی آتے ہیں چینی تتھیوں کے آدھار پر اتحاس نکھا جائے گا نئی تتھی آئے ہیں تو اتحاس بدلے گا چاہے میں ہوں یا آپ ہوں اتحاس کاروں کے معاملے ماں آپ سکتے ہیں مت کیجئے ہم ایک منٹ نجاف حیدر صاحب اتحاس کار ہمارے ساتھ ہیں ہم جرائن پر اس کی کیوں کو سمجھنا چاہے ہیں پرسن جی پرسن جی ایک منٹ ایک جملہ دیکھیں یہ تو بہت ساف طور پر پتا چل رہا ہے اور ایک بات میں کہہ دوں پرسن جی پرسن ایک منٹ ایک منٹ لوں گا شنکر اچارے اس وقت کے شنکر اچارے اور ٹیپو سلطان کی کرسپونڈنس ہے شنکر اچارے مت کے اندر وہ محفوظ رکھی ہے آر ایسے سے کہوں گا وہ کرسپونڈنس نکال دے انگلینڈ کہاں جا رہے ہو لنڈن جانے کی کیا ضرورت ہے میں تو کہہ رہا ہوں شنکر اچارے مت میں رکھی بھی ہے وہ نکال دیجئے اور دیکھئے اتحاس کیا بولتا ہے آپ بتا دیجئے آپ بتا دیجئے یہ تو یہی تو ڈیبیٹ ہے یہی تو ڈیبیٹ ہم کرنا ہے ہم اس کی دوسری ہم سب تو کی انسا نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک منٹ ہمارے ساتھ نجف حیدر صاحب ہم اس بحث میں ایک دوسری چیز سپوز کیجئے جو ذکر ہو رہا ہے کہ اتحاس کو نئے طریقے سے پرکھا جاتا ہے ہندوستان میں آنے والے وقت میں کوئی ایسا پرائم منسٹر ہو جائے جو یہ مان کر چلے کہ انگریجوں نے ان پر شاشن کیا اب سوال ہی نہیں ہے کہ انگریجوں کے حصے میں ہم جا کر کھڑے ہوں گے اور آج پردھان منتری یہ پہلے نہیں ہے پردھان منسٹر موڈی جو جس وقت وہاں پر گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے وہ کومن ویلت کا وہ کیمپس ہے جہاں پر انگریجوں نے دنیا بھر میں جتنے دیشوں کو گلام بنایا تھا اس لئے وہ کومن ویلت بنا کیا اتحاس کو اس روپ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے آنے والے وقتی بولے گا یہاں کے پرائم منسٹر کیوں گئے تھے ہم لوگ تو اپنے آپ میں ایک سواب لمبی دیش ہو جائیں گے آنے والے وقت میں اور اس درستی سے دیکھیں گے جنہوں میں ہم پر شاشن کیا اب ان کے حصے میں کوئی ان کے ساتھ کوئی سہیوگ نہیں ہوگا اتحاس موجودہ وقت کی جررتوں کے حساب سے چلے گا یا اتحاس اتحاسک پریپیکش میں ہی رکھا جائے گا نجا فیدر صاحب جہاں تک یاد یاد آتی رہے گی